من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ملک الحق مبید علمت صابر عدمت ہی جبا فیرات تاہی علمت حاضرے لکبریہ آئے ہی اطاعت المتمد ردیم المختلفے بردوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسر علا اشرف اللہ علا اشرف اللہ ادھل دہتل یدین الطاہرینا محسومین مظلومین اما باردو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محطم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ یادی ویشا جس کی چاہے اللہ ہدایت کرتے تو کہتا ہے کہ ہدایت میں کرتا ہوں اور کرواتا ہے رضولوں سے وہ مسیرے کا قائل ہے کب تک یا اللہ مند کہتے رہو گے وہ تو مسیرے کا قائل ہے اور تم تو اللہ یادی مدد کہہ جانے ہو وہی عجیب محلے فکریں جملہ سننو یادی مدد سچا جملہ ہے غلط نہیں ہے یادی مدد بلکل سچا جملہ ہے یہی تو اللہ حافظ آپ نے سننے والوں کو میں نے مسجدوں پر لکھا وہاں دیکھا یادی مدد تو اللہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے یادی مدد اور تعمیر مسجد کے لیے چندہ اللہ ذری بانتا بندوں سے بانتا ہے سورا ہائیم سورا ہائیم سورا ہائیم سورا ہائیم اچھا میں تو اس نے ہدایت کی بھئی توجہ لے میں نے چار مقامات جائے تھے بڑی کہ ہدایت اللہ کرتا ہے بھئی اب یہ مرحل ہے فکر اتنا نالک ہے کہ میں تمہیں وہ آیت حدیع کیے بغیر آگے نہیں بڑھتا اے دنہ سرات المتقی مالک تُو ہدایت کر دے سرات المتقیم کی تو دعا مانگ رہے ہو کہ تُو ہدایت کر دے اور ہادی خود بنا رہے ہو یہ کہہ سائیت اللہ میں ہے دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے دنہ سرات المتقیم ہدایت تُو کر دے تُو کر دے ہدایت اور ہادی خود بنا رہے ہیں بھئی مجھے مان کر دینا لا صلات اللہ پر ہاتھیا دے کے طرح جاؤ دنیا میں جتنے مذہبان شکل رہے ہیں ان سب سے پوچھنا کہ میں نے صحیح کہا جاگل کہا لا صلات اللہ پر ہاتھیا دے کے لاؤ سورہ حمد کے وغیر نماز نہیں ہوتی سورہ حمد کے وغیر نماز نہیں ہوتی کوئی بھی سورہ پڑھا لو تو اگر سورہ حمد نہیں پڑھیں نماز میں تو نماز نہیں یہ میرے نماز کی حدیث ہے ہر فیتہ مانتا ہے لا صلات اللہ بے فاتح حدیث کی تھا سورہ حمد کے وغیر نماز نہیں ہوگی اچھا اب میں اس بھارے ہوئے پڑھے لکھے مجھ میں ایک سوال کرنا چاہاں کہ میں سورہ رحمان بھی اللہ کا سورہ حمد کی اندہ کر کہ دونو اللہ کی اندہ سورہ حمد چھوٹا ہے سورہ رحمان بھرہا ہے سورہ رحمان بڑا خوبصورہ چھوٹا ہے مجھے اجازت ہو کہ ہم کو ہٹا کر رحمان بھرہا کبھی نماز نہیں ہوگی تو جب اللہ والے کو ہٹا کر خود اللہ والا نہیں رکھ سکتے تو اللہ والے کو ہٹا کر اپنا والا کہا لیے آرہے ہو اللہ والے اللہ والے اللہ 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 ہداом دو ہی گھنٹے تھے ایک گھنٹہ کرنا میں بہت موجود کرتا میں ایک گھنٹہ کرتا اور ایک گھنٹہ پچیز نو کمارلیے کرتا اور آج زیادہ زمار سے سوا گیے بہت محتضا بہت محتضا بہت ہے اچھا بھئی تو ہدایت وہ کرے گا ہدایت کرے گا مسیح نے کہا یہ آیتیں اس لئے قوت کر رہا ہوں کہ جو آیتوں کو کافی سمجھتے ہیں وہ انہیں لوٹ کریں انہیں لوٹ کریں بھائی سولما سولا لگت باسنا فی کل امت رسولم عربلاللہ بشتر مکہور فمنہ منہ دللہ ومنہ حق ایزانہ دللہ ہم نے کوئی قوم ہے جی نہیں ہے جس میں رسول پہ بھیجا ہوں یہ سورے دل عرب سورح حرففی میرین argument لگت عرسلنا رسولانہ بل بہجنا وانزلنا ماں مل کتاب بل میزان ہم نے آرام ہت سننا یہ لیں کہ سلسل فکر مح سلسل ہے ہم نے لگت عرسلنا رسولانہ بل بھجنا ہم نے اپنے رسول بیجے وہ جزا کتاب دیتے وانزلنا ماں مل کتاب بل میزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہم نے ان کے ساتھ مزان نازل کی اب سلسلہ ہدای اچھا رسول ہوتے ذریعے رکے رہنا یہ لیکن ایک سلسلہ گمراہی کا بھی ہے اور اس سلسلے کو چھوہ گنگا نہیں فوجہوں کا سلسلہ بھی ہے تخوے کا سلسلہ بھی ہے تخوے کا سلسلہ اچھا رہا پہندروں سے اور فوجہوں کا سلسلہ اچھا رہا کسی ذات سے بڑی ذات ہے دیکھو بھئی ایک آیت سنتے جاؤ ایک آیت سنو اور اس آیت کو پر ذہن میں محفوظ اپنا سورہ حجر 16 سورہ اور پریکار بلے دو اور پریکار بولنے دو 16 سورہ اور یہ آیت لے کے جانا اور جانے کے بعد ترجمہ دیکھنا ایمیلیس کے کمال کی شخصیت ہے ایمیلیس انسان سے کہتا ہے کافر ہوگا فرما کفر جب ایمیلیس کافر ہو جاتا ہے کالا انی بریوں ملک تو کہتا ہے کہ ہم تو تم سے بیدار ہیں مجھے تو اللہ کا خوف ہے کم کہہ رہا ایمیلیس مجھے اللہ کا خوف ہے میں تُسے بریوں بھئی گمراہ کیا اور کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے تو ہر خوف رکھنے والے کے دھوکے میں نہ جانا ہر ہر بھئی ستھوڑ رہونا ہے دھوکے میں نہ جانا سکرہ ہے متقی ہے پہلے گا بڑا خوفیں خدا رکھتے ہیں اس فروڑ کے جکر میں کبھی نہ آنا اللہ کا خوف ہے اللہ کا خوف ہے یہ ایمیلیس کا پولیسی میں کیوں ملنا ہے کہ کہا انسان جا کافر ہو جا سویدی کا بھی آیا ہے عجیب غریب آتے ہیں قرآن میں انسان جا کہا جا کہا کافر ہو جا اور جب انسان خوف ہے اور جب انسان کافر ہو گیا کہا ہوں میں تو تو پہ لانت مجھتا ہوں وہ جو خود لانت والا ہے وہ کہتا ہے انسان سے کہ میں تو تو پہ لانت رہتا ہوں انہیں خوف لانت رہتا ہوں میں رب العالمین کے خوف رکھتا ہوں تو بھئی ہم یہاں رکھ جانا میں نے کہا کہا کہاں کی وہاں رہے ہوں ابلیس پہلے نبی کے پہلے سے ٹھیک اور آخری نبی کے بعد تک تھا کہاں بھائی ایلیس کیسا ابلیس اور ایلیس سےpopد بیا ہوگا کئی لفن ہو گیا ہوگا کہا نہیں ملہ بھول ہے کہا نہیں زندہ ہے اچھا ہاں ج Rangers ہے ہم نے کہا بھئی اتھارا کہاں کا کرے نہیں ہم نے ہagner دنکھا ہے اسے آج آپ کا عقیدہ سمجھ میں آگئے گا کہ اللہ گمراہ کرنے والے کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے ہدایت کرنے والے کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے بہت دور جانا ہے بہت دور جانا ہے یہ نظامِ گمراہی اور اب نظامِ ہدایت اب جنا ساتھ دو جملوں میں پوری تاریخ انسانیت کے نظامِ گمراہی کو اور نظامِ ہدایت کو سن لو نسل آدم چلی آدم سے انسان چلی نوہ علیہ السلام کے عہد میں کوئی پرستی آئی بہت آرام کے سنوات اس لے کہ پوری تاریخ انسانیت کا خلاسہ پانچ جملے میں بیان کرنا چاہتا ہے پوری نسلِ انسانیت کی تاریخِ ہدایت کا خلاسہ پانچ جملے ہیں اور وہ پانچ جملے میں پہنچ گئے میرے آج کی محنت سوارت ہو گئی جو کو آدم لائے تومید اور آدم کے عہد میں بھائی نے بھائی بھوار دیا اور آتل بھائی خودہ کا انکار کرنے چاہتا گیا تو عہد آدم میں آیا انکار پھر آدم انہیں خیش کر لائے تاوہید کی طرف بہت آدم نے نو کے دمانہ آگیا نو نے تاوہید پہلائی ادھر نو گئے اور نو کے قبے پرستی شروع ہو گئی تو پہلے تھا انکار پھر آئی ایک پرستی ابراہیم آئے انہوں نے پھر پرستوں کو تاوہید پرست بنائے لیکن ابراہیم گئے اور ستار پرستی اور سورت پرستی شروع ہو گئی ابراہیم پہلے سورت پھرستی شروع ہو گئی ابراہیم پہلے سورت پھرستی شروع ہو گئی عیسیٰ آئے عیسیٰ نے آنے کے بعد پھر اوپا توہید سکھ لائے عیسیٰ کی زندگی ہی ہے بہت بہت طرح جو رہے انسان پھرستی شروع ہو گئی کہ یہ اللہ بیٹا ہے یہ کتنی پھرستیاں ہو گئی بہتہ ہو جرے مجھ پھرستی سورت پھرستی جانور پھرستی انسان پھرستی اب کلمہ سمجھ میں آیا لا الہ اب کلمہ کے پور سمجھ میں آئی کہ بدھ اللہ نہیں ہے سورج اللہ نہیں ہے جانور اللہ نہیں ہے انسان اللہ نہیں ہے اللہ اللہ بھئی توجہ رکھنا انہیں کہ یہی لانا تھا مجھے تو میرے محمد نے جو کلمہ دیا تھا وہ بدھوں کا بھی انکار تھا سورج کا بھی انکار تھا جانور کا بھی انکار تھا انسان کی ہودائی کا بھی انکار تھا اب میرا علی کیا کرے بھئی توجہ رکھنا بدھ توڑے کہ بدھ خدا نہیں ہے سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں ہے آج درچیرہ کے جانور خدا نہیں ہے خود سجتہ کیا کہ انسان خدا نہیں ہے موسیقا سورج رکھنا صلی اللہ آج درچیرم موسیقا اللہ حضر Solutions ہم جاؤ میں علی کا سمجھوں اب これ Warner لیکن ابھی تو میں علی کے نبی تک پہنچا ہوں لا الہ کوئی محبوب رہی ہے سوائے اللہ کے لا الہ لا اور اللہ بھائی یہی کہے پروردگان نے کیا کمال کیا ہے وَمَا اَرْسَلَّا کا اِلَّا بَحْمَتَنِ اللَّا رَمِينَ یہ اللہ تو لیکھنا یہ آیت تو بلی پشکور ہے وَمَا اَرْسَلَّا کا اِلَّا بَحْمَتَنِ اللَّا رَمِينَ سورہ سوا میں چونتیس سورہ میں وَمَا اَرْسَلَّا کا اِلَّا قَانْ فَتَنِ اللَّا رَمِينَ بَحْمَتَنِ اللَّا رَمِينَ ہمیں پوری انسانیت بشین بنا کر بشین بنا کر وَمَا اَرْسَلَّا اِلَّا یہ اللہ دے جو سورہ آلِ عمران میں کہنے دے گا پہنچاؤ یہ میسے میرے سارے سننے والوں جو قرآن کو مانتے ہیں دیکھو اب میں حوالہ دے رہا ہوں تیسرا سورہ اور ایک سو ایک تاریس میرے یہ حوالہ میں ایک سوٹ کرو اور تک میں جائے لیکھنا وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولُ وَمَا اَرْسَلَّا وَمَا اَرْسَلَّا اَن مَا تَعْقُتِل اَن قَلْبْ تَمَرَا آرَكُو پوری آیت میں پڑھا ہوں میں آن ہی آیت پڑھ لی ہے وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولُ محمد کچھ نہیں ہے اَرْسَلَا رَسُولُ ٹھیک اسے پہلے پڑھ لے رَسُولُ مَا تَعْقُتِل میں کہتا ہوں اللہ رہا ہے کہ اگر جب دنیا سے چلا جائے تو کافی ہو جاؤ دو ٹپلے فریش آئے محمد کچھ نہیں ہے میرے رَسُولُ مَا تَعْقُتِل ٹھیک ہے نا اب میں اٹھلا کروں مالک سے تم تری کہہ رہا ہوں مالک سے اور تمہیں اپنے ساتھ ملا رہا ہوں کہ میرے ساتھ اے ثلیٰوال کرو مالک سے کہ مالک ہے تو نے کہا کہ محمد کچھ نہیں ہے یہ کسے کہہ دیا عبداللہ کا بیٹا ہے عامنا کا بیٹا ہے عبدالو اس دہلیم کا بھوٹا ہے عروkgتائی مكوناتی ڑھوتا ہے فاطر معید زہرہ کا بات HOW آده و İstanbulendarمات کا شہ what آدل ہر دیکھو ہم چار دن کے بعد جنڈے نکلیں گے میرے نبی کے تو یہ آیت دے دے جاؤ خدا کی حساب اور اس آیت پر نوٹ کرنا محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے نہ کسی کا پاک میں نہ کسی کا بیتا ہے نہ کسی کا پاکی ہے نہ کسی کا حدیعہ ہے تم سمجھتے ہو کہ فاطمہ زیرا کا ماں ہے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھتے ہو حترین کا نانا ہے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہم کہتے ہیں کچھ نہیں بس تم سمجھتے ہو کہ علی کا بھائی ہے نہیں کوئی علی کا بھائی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہے پھر کیا مالک رسول محمد محمد اللہ رسول وہ میرا رسول ہے تو ساری دنیا سے رشتہ تو ہوتی ہے اور اپنے آپ سے رشتہ لائیں اللہ 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 میں ساری دنیا سے رشتہ توڑھو اللہ اللہ اور اپنے آپ سے محمد کا رشتہ جوڑ لیا اب تمہیں ہاں کے بھائی بھوٹنے کا اس آجے اتنے خونی رشتے تھے تو کیسے بھیوں یہ بتلاو کہ رشتے بناتا ہو اللہ جسے بارا ہتھوٹے تو نہیں کسی تیسے شرطے تو نہیں دوڑا جو رشتے بناتا ہے وہ کہتا ہے تم تمہیں فاطمہ کے باپ نہیں بہت تیر مانہ تم نے آلے محمد کے چانے والے ستیں تو ستیں تو شدة خصفی60 ہیں جائے تو بابنی گھڑا ہوا رضا لکڑی ہوئی بلندر ساو اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے رنی مانگی اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے رنی مانگے رسالت مانگے بھتیجے رنی مانگے اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں اگر نوازوں کے لیے ناکہ بن جائے تو نانا نہیں بنا رسالت ناکہ بنی اگر بھائی کو کندے پہ بلند کر لے تو بھائی نے بلند نہیں کیا رسالت نے بلند کیا اور اگر کسی سوجہ سے ناراض ہو جائے تو شہر ناراض نہیں ہوا لے سالت رہananولہ ہاں ڈیانی ہاں ڈیانی ہاں ڈیانی arran آپ کو وہیاں مقام ارسالت پہنے مقام ارسالت پہنے پہنے پہنچا ہوں میں اچھا تو یہ پہلا چکڑت انہیں یاد کر لیا بحمد محمد رسول بحمد کچھ نہیں ہے بس بس ہمارا رسول اتبات ہے کہ دوسرہ جو کیا اگر دنیا سے چلا جائیں تو کافی ہوگی یہ میرا کلام نہیں ہے یہ حدیث بھی نہیں ہے قرآن ہے قرآن کیا کہتا ہے اللہ یہ دو علماء کرام تصحیف آرنا ہے اور یہ دن میں تحضیم ہوں گے کہ یہاں نے کیا تاجمت کر دیا مرانا یہ آفا سواریہ ہے تو مفخون اس کا اقراری ہے اور جملہ ہے سواریہ اور یہ جملہ چونکہ ہر مفسر نے لکھا ہے اس لئے انہیں آریہ کر دیا اللہ استفاہ ہے لیکن حقیقت میں اقرار ہے کیا ہے آفا علماء کا اوقات ہم کہتے ہیں کہ اگر محمد مر گیا دنیا سے چڑھا گیا قطر ہو گیا تو تم پھر کافر ہو گیا اچھا محمد تو گیا میرا نبی گیا کافر ہو گئے تم نہیں بیرا بھائی پہلی صدی ہے مسلمان دوسری صدی میں بڑھ گئے تیسی صدی میں بڑھ گئے اور اس صدی میں تو جو اتنے بڑھ گئے کہ پرابل بن گئے پرابل بن گئے بھائی سننے ہو لہا اچھا بھائی تو ہم نے دیکھا سننا سننا اور یہ جملے پاک نوٹ کرنا ہم نے دیکھا کہ مسلمان بڑھ گئے رسول کے جانے کے بعد مسلمان بڑھ گئے اور قرآن نے کیا کہا کہ رسول جائے گا محمد جائے گا مسلمان ختم ہو جائے گی تو دوسری صورت میں دیکھا ہم نے دیکھا کہ محمد گئے مسلمان بڑھ گئے قرآن نے کہتا کہ اگر محمد چلا گیا تم کافی لوگ نہ ہو گئے تو دوسری صورت میں سارے دنیا کے مسلمانوں کے سامنے دوسری صورتیں رکھتا ہوں کہ یہ تو آیت کی سچائی کا انکار کرتو اور گر انکار نہ کر سکا تو مانو کہ محمد گئے نہیں ایک گئے دوسرا ہے دوسرا گئے تیسرا ہے ایک آئے تک موجود ہے عجیب پہلے فکر ہے عجیب پہلے فکر ہے کہا لے آیا بھئے اب تو آیا ہوں میں مقام محمد پر بودستہ ساتوں میں حادر نہیں ہوا پیبستہ سات کی بات کر رہا ہو آیات میں نے تمہاری خدمت حضیع کی مقام محمد کا سلسلے میں اب وہ آیتیں ایک ساتھ میں سنتے جاؤ سورہ مضبین میں کہا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدُنْ عَلَيْكُمْ شَاہِدًا عَلَيْكُمْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ سورہ مَا اِنَّا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ وَحُدًا وَرَحْمَدًا وَبُشْرَجِمْ سورہ مائلہ میں کہا فَقَيْفَتَةَ جَنَا من کلل امتِن بشاہِدِين وَجِعْنَا بِكَا شَاہِدًا اللہ حَاولَاءَ شَاہِدًا سورہ احضاب میں کہنے لگا یا یو نبی ترجمہ میں بنے نہیں کیے ایک کافی ہے تو ترجمہ تو تمہیں معلوم ہوگا ہے نا یا یو نبی اِنَّا اَرْسَلَّا کا شاہدن وَمُحُشَرَن وَنَذِيرًا وَتَعِجَنِ اللَّهِ بِعْدَهِ وَسَرَاجِن مُنِرَا حَبِب یا یوان نبی اِنَّا اَرْسَلَّا کا حَبِب ہم نے تجھے دخول بنایا بہت توجہ رہے حبیب تُو نبی آئے ہم نے تجھے دخول بنایا گواہ بنایا خوشحبی سنانے والا بنایا درانے والا بنایا اور اپنا پورا ازن دے کر اپنا پورا ازن دے کر تو یہ دنیا میں بھیج دیا بس سراجن مُنیرہ اور تجھے چمکنے والا میں سورہ بنا دیا میں بہت معذرت خواہم ہوں کہ میں اس آئے مبارکہ تک آگیا ہوں واپس جاؤں گا لیکن اب اس مقام پر رکھ جاؤ درانے والا بے ازن نہیں ابھی تیر پاس میرا پورا ازن ہے کسی نبی کو یہ پورٹوکر لیتی ہے چیننج کر رہا ہوں میں جاؤ ویریفائی کرو میرے جملے کو دائین الاللہ بے ازن نہیں حالف زال نون ازن کے مانی اجازت ہاں یہ پوری اجازت تجھے دیتی ہے پورے پاس دے دیتی ہے تجھے ازن سمجھ میں آگیا ویستاق لوگوں میں تینے کہایتی تیرہ بے ازنی فتح فقو فیہا فتح کونہ تائرہ بے ازنی ویستو بگئے اتما ہوتا بے ازنی ویستو بگئے اتما ہوتا بے ازنی جاؤ دیکھاؤ سورہ مائدہ پانچ بہ سورہ قرآن کا اور آیت دیشان ایک سو پانچ جاؤ دیکھاؤ حوالے ہیتے دے رہا ہوں کہ نوٹ کرو عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو میں سننا حضرت اسلام سننا رسول اللہ اور اس تاہرہ کو ہلیاتی کہایتی تیرہ بے ازنی عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو کہ تم میرے ازن اور میری عیادت سے مٹی اٹھاتے تھے پھر میرے ازن سے پانٹہ بناتے تھے فتح فقو فیہا تو میرے ازن سے اس میں پھوک ماتے تھے فتح کونہ تائرہ بے ازنی میرے ازن سے ربی جاتا تھا میاں یہ چھوٹے سے کام ہی ازنی ایک چھوٹے سے کام میں ادھر کتنے ازن وائز تم نے اکمہ آمدہ صاحب ازنی عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے بریس وقت اچھا کیا لیکن میرے ازن سے بہتا ہوں جو رہے فتح رہے جو موت آئے ازنی عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موتو حسن میں کیا مارک پہلے رس سے ازن لیا یہ صاحب انجین نہیں یہ صاحب شریعت نہیں یہ چوتھے آسمان پر بیٹھا گوا نہیں بہت 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 بہ ہم نے تجھے اپنا پورا ازن دے گیا اب تجھے بار بار ازن مانگنے کی صورت نہیں ہے صورت پٹانے تیری مرضی چاند کو توڑنے تیری مرضی ستارے کو اتارنے تیری مرضی تصویر پڑھوالے سنگلدے سے تیری مرضی کسی کو باہر رکھالنے تیری مرضی کسی کو مولا بنا لے تیری مرضی حجر پڑھوالے سنگلدے سے تیری مرضی مظل یہ یح monsieur محمد جو دے دے پڑھا دےqualified آیت مہتہ سب دے دے ملن یہ تو نہیں کہا کہ مانگے وہ مٹ دے ماد Strong یہ عجیب و غریب براہل ہے یہ سورہ حجر اور وہ سورہ نیسا چوتہ سورہ قرآن کا چو سٹری آئے گا فالا بھرم بے کا لائیو لینو حرطہ یوہر کے موقع فیمہ شہجرہ پہنے ہو سرما لائی جا جے دو جن پسند ہارا جن مرمہ قدر بھر یوہر لینو تسریبہ کیا کامل کی آئے دیں فالا بھرم بے کا محمد سنو دیکھو اور ٹھیر تجھوہ کرنا آئیت کا اور اس تجھ میں تلوچ لینا فالا بھرم بے کا میرے محمد سنو تمہارے اللہ کی خسام محمد تمہارے اللہ کی خسام یہ زبانی کلمہ بنے والے یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں جب تک آپ اس کے جھڑوں میں تجھ سے بچنا کرنا یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ اس میں جھڑا ہو جائے فیصلہ محمد سے کرنا یہ نہیں کہا گیا کہ خود محمد سے جھڑا کرو سلام عرب رہیں کا لائیو بھلوں حتیٰ یو حتم پہ فیماشا جنا بہنہوں سنو لائیو جائیدو فیانفو سہیم حردن نمہ حضر اور دیکھو میرے محمد ان کا فیصلہ کروانے کافی نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ تمہارے فیصلے پر کھولے دل سے بازی ہو جائیں یہ نہ سوچیں کہ اسے کیوں چاہتا ہے انجے کیوں نہیں چاہتا ہے اسے علم کیوں دے دیا مجھے آن کی امیدی ہے کھلے 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 دل سے لازی ہو جائے بلیو صلی اللہ تسلیمہ اور یہ مسلمان اس وقت مسلمان ہوئے جب تیری بارگاہ میں سارے تسلیم کو خمکہ دیں یہاں تک میرے ساتھ آگئے کیا درجہ ہے کیا درجہ ہے نبی کی کیا مرتبہ ہے نبی کا چالیس بات ہونا قرآن کا پرشان ہوگا ہے تو سے یا تم نہیں تو کہا کہ کتاب کافی ہے بکتو موسیقی موسیقی میان سننا پڑھا کے ہر در اکتا ہے یہ تیری تو شاب ہے اور پر درجہ ہر در ان کے لئے گا شبان اللہ میں نے کبھی کہا تھا کبھی کہا تھا کہاں بکتو ہم تو نصورتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں خبردار نبی کے جھنڈے کی طابق نہ کرنا نبی کے جھنڈہ نکلے گا تو جب نبی کے جھنڈہ نکلے گا پھر آیتے سندھے جاؤ رفیو اٹھا جاؤ اب میں دیکھو آگے بڑھو اتنا بخان دیا اپنے نبی کو کہنے لگا کبھی کیوں آگے تو رفیو اٹھا رکھا درجے پڑھنے والے ہیں دولہ عرش عرش کا مائل میں عجیب کمار ہو گیا کہتا ہے کہ میں ہوں درجوں کو بہن کرنے والا اور میں ہوں عرش کا مالک عرش کو آسان نہ سمجھ رہا عرش کو آسان نہ سمجھ رہا اللہ نے پوری کائنات میں اپنے لیے دو ہی دو جگہ مہجر کی آسمان میں عرش زمین میں کہا آسان نہ سمجھ رہا خوڑا کی قسم آسان نہ سمجھ رہا عرش کے بارے جاتے ہو 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 اور کعادہ بیت اللہ بیٹھ کرنے گا تو اللہ نے بیت کمال ہو گیا اللہ نے اپنے بیٹھنے کے لیے اپنے فیصلے کرنے کے لیے عرش موجن کیا اور اللہ نے اپنے رہنے کے لیے خوڑا کیا بیت اللہ سجدہ کرتے ہیں جاتے ہیں آج کے لیے بیت اس کے اندر ہے کیا یہ سوال بڑا جنمین ہے بہت بہت جنمین سوال کر رہا ہوں کہ اللہ اس میں ہے کہیں بے آج تو نہیں ہچھا کہ کلی ماضی میں آکے بیٹھ گیا ہو کہا کہ یہ ایسا کہ نہیں ہوا تو رہیم سکتا ہچھا کہ مستبیل میں کونی چانس کہ آکے بیٹھ جائے کہا کہ نہ ماضی میں آیا نہ حال میں ہے نہ مستبیل میں آیا ہمیانکہ اس کہہتا ہے کیا ہے کہنے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم نے کہا سلطہ کیوں کر رہا کہنے لیے کہ اس بر پر تو ہم نے کہا بی خالے کعبہ سکتی نہیں آیا خالی تابوت آج تک کی زیر سمجھ نہیں ہے آپ کے سامنے لاہور سے ہوں نعرہ لگانے کے لیے جہاں جہاں آپ گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے وہاں وہاں سے آواز آنی چاہیے اور آپ کی سب کی آغاز خالے کعبے تک جانی چاہیے دارا دارا سبعہ دلاند کریم نارا رسالہ دارا 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 زباہ دارا ان کے خیالے یا یہ بن الimizi Government دارا 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 جمعہ مکمان جس پر کبھی نہیں بیٹھا روزکار جس پر کبھی نہیں رہا روزکار یہی تو ہے ہر انسان کی دو جگہیں ہیں ڈاکٹر صاحب بردن ہلا رہے ہیں یہ سوتے ہیں گھر میں کھانا کھاتے ہیں گھر میں ناکتا کرتے ہیں گھر میں کلینی کے لیے پیداش کا دیکھتے ہیں دو جگہ ہیں جب میں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں میرے پیدار میں مجھلی کھانس بہن جو dlatego جو اگر یہ بات پہنچ گئی تو آپ نہرہ نہ Lena اب یہ بات پہنچ گئی ایک پرائیوٹ اور ایک پبلک سرکاری کہلو تو اب میری سرکاری جگہ یہ ممبر ہے میرے بچے پیدا ہوں گا بچہ ممبر کو پیدا ہوگا تو تبجھو رہے یہاں جب یہاں بیٹھوں گا تو سرکاری کام کروں گا جب گھر میں ہوں گا تو ذاتی کام ہوگا بھئی اللہ نے بھی دو جگہ مہین کی ایک سرکاری ایک ذاتی جب سرکاری کام ہوا تو اسے آج پہ بلا لیا جب ذاتی کام ہوا تو پچہ اپنے گھر میں پیدا کروایا نارے جو کام سے نارے لہاب تک ہی جانا جائے گے لہاب تک نہیں جانا جائے گے لے آپ کا رائیوڑ تک جانا جائے گے مطلب گا اس سرکاری کام کریں موسیقل اس سرکر وراء موسیقل روہی تو ارش سمجھ میں آ گیا سرکاری کام کے لیے ارش پر بلایا نازی کام کے لیے بچہ در میں پیدا کر روے یہ تو ہوگا ارش سمجھ میں آ گیا تو انہیں تیجی کے ساتھ گھتا جانے تو رب ارداد رش بچک کمارے اللہ علی عظیم اللہ علی عظیم بحمد تختیم یہ لفظ عظیم سمجھے رب الارش العظیم اس کا عظیم ہے بنا سمجھنا عصیم عرش کائنات کی سب سے اوچھی جگہ جس سے اوچھی کوئی نہ ہو اس کا نام ہے عرش اور اس اوچھی جگہ پر میرے بحمد کی جوتھی ہے اس عرش پر میرے محمد رسول اللہ کی جوتھیاں میں نے بہت سوچا کہ یہ کون سا احسان متموت کی پرہیزگار اوچ تھا کہ جس کی خاز عرش تک پہنچ گئی کسی مدرسے کا پڑا ہوا تھا کسی داریون ہوگنگ قاتل باہت 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 جوتھی عرش پر پہنچ گئی کم ہاں کل ایک کماتحہ لوگونتی میں یہ رہ محمد کے قرموں سے لپٹی ہوئی سچی بات تو یہی ہے میرے محمد کے دن کو دلپنی ہوئی تھیں میراج میں بہت ہوئی اب جوتیاں میرے محمد کی اشکے اوپر ہیں اور ساری کائنات اشکے دیچے ہیں اب مجھے تفسیر میں بیان کرنی کے کام سا اشکے دیچے ہیں جنت اشکے دیچے ہیں سرسکیر اشکے دیچے ہیں تصمیب اشکے دیچے ہیں مجھے معاف کر دینا سارے امبی آشکے دیچے ہیں اگر انکار کر سکتے ہیں تو انکار کر دو ساری کتابیں آل کے نیچے ہیں میرے محمد کی جوتیاں اشکے اوپر تو جب ساری دنیا مل کر محمد کی جوتیاں کا مقابلہ نہ کر دکی تو محمد کے خون کے قدروں کا کیا مقابلہ کرے گی عجیب و غریب مراہلے فکر ہیں اور ان مراہلے فکر سے اپنے سننے والوں کو آگے لے رہنا ہے بار بار اس لے گھڑی دیکھ رہا کہ دامر وقت میں اتنی مجائش نہیں ہے لیکن میں کیا کروں میری مجبوریہ ہے اب مجھے پھر واپا جانا ہوگا لا الہ میرے محمد کا پیغام بہت معبول نہیں ہے سوائے اللہ کے رکو گے اگر رکنا ہے تو جملہ سنتے جاؤ اور جملہ تمہیں کام آجائے گا دیکھو علی نے ایک دن بڑے جلال کے عالم میں کہا دیکھو پیغام تحید لا الہ یہ پیغام دیوانوں کو جملہ معاف درکار دیتا ہوں کہ کلمہ اللہ وہ واحد نہیں ہے اللہ وہ واحد نہیں ہے اللہ ایک ہے یہ کلمہ نہیں لا الہ اللہ پہلے تبردہ ہے باتن تبردہ پہلے برات کرو سورج سے بھوتوں سے جانواروں سے انسان وہ انسان جو خدا بن گئے تھے ان سے برات کرو اور پھر اللہ کے ایک ہوئے کا اعلان کرو بڑے جلال میں نہیں کہنے لگے کہ پیغام اسلام پیغام تورید ہے ہی سیلال ہی سیلال کہ اسلام اگر ایک لنس میں کہنا ہوں کہ اسلام کیا ہے تو کہو تورید ٹھیک کہنے لگے آنا بنات الاسلام تم مجھے سمجھتے کیا ہو اپنے بھائی محمد کے ساتھ اسلام کے بنیاد میں نے ڈالی ہے کسی غیب میں نہیں ڈالی ہے آنا بنات الاسلام بہت میں نے توہے ہیں کسی غیبی توہے ہیں آنا رفات الانہ جنگوں میں پرچن لے کے میں گئے ہوں تم نہیں گئے اب یہ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے عجیب مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آگیا اب مقام محمد پر اس سے زیادہ گفتب ہو نہیں گا لیکن میرے نبی کا جنہ کیا رکھا گیا ملتو کا مجھلی یا علی یا علی میں تجھ جیزا تجھ جیزا یہی ہے اب ایک جنہ ایک جنہ سنتے جاؤ تاریخ کا جنگ اوہد ہونے آئی ہے لیکن اب یہ واقعہ سنتے جاؤ یہ واقعہ تمہارے کام آجا ہے شاید مجھے بھی مکہ میں پیغمبر مدینے میں وہاں سے وہ چلا ہے پیغمبر سے جنگر میں دلئیے اور تبروک کے طور پر وہ اپنے ساتھ ایک بودھ لے کے آیا ہے یہ سننے والے گاتھ ایک بودھ لے کے آیا اچھا بھئی ہر قرمیلے کا بودھ ادھر ہر خانبان کا بودھ ادھر ہر جو راسیائی خطے کے بودھ ادھر ادھر لیکن چار بودھ ایسے تھے جنہیں سارے عرب مانتے تھے لار منا غبال عزا لار مدبت منا غبال مد عزا بیوی عزا تو وہ تبروک کے طور پر عزا بنے کے ساتھ مرد اگر اگر جنگ عہد کی طریق میں اس جنگ پر دکھ لینا کہ وہ ناکو نہیں لائے وہ ناکو نہیں لائے وہ ناکو نہیں لائے عزا کو لے کے آئے زنانہ پتھ میدان جنگ میں زیںانہ پتھ میدان جنگ میں رہے گا میدان جنگ میں تو اب میدان جنگ میں زا کے اس کو مسلمانوں کے سامنے رہ دیا ادھر مسلمانوں کے لشکل اور اسے اور سامنے رہ دیا اور چیز چیز کے پہنے لگے یہ ہے تاریخ کا جنلہ مسلمان نے سنو ہمارے پاس عزا ہے تو بہت پاس عزا نہیں ہے لوگوں میں سمجھے دیو یہ سائل کرنیلی کا رواہ ہے نفسیاتی جنگ ہے مسلمانوں کو ٹیولیڈائز کرنے کے لیے اِنَّا لَنَّا عُزَّا عُزَّا ہمارے پاس ہے دیکھو ہمارے پاس ہے لا عُزَّا لَقُن تمہارے پاس کوئی عُزَّا نہیں ہے مسلمان سنسوٹے تنگا گئے جب بہت دیر ہوئی گا اور بار بار کہہ رہا ہے کہ اِنَّا لَنَّا عُزَّا لَقُن آئے یا رسول اللہ وہ کہہ رہا ہے اِنَّا لَنَّا عُزَّا لَنَّا عُزَّا لَقُن لَا عُزَّا لَقُن کوئی عباد بٹھلا دیئے کہتو بہت جاؤ کارتو بہت جاؤ انہیں وہ شکایت کا مہاری جاتے انہیں تو بٹھا دیا اور کہا یا ری جاؤ دیکھو اب یہ مطلحت ہے رسالت کی کہ جو پروز چکے ہو اس کے خلاف بول نہیں سکتے یہ رسالت کی مسئلہ ہے کہا کہ آپ کو تشیر رکھیں اور کہا یا ری جاؤ اور جیسے ہی وہ کہیں کہ اِنَّا لَنَا عُزَّا لَقُن ہمارے پاس عُزَّا ہے تمہارے پاس عُزَّا نہیں ہے تو تم جواب میں کہنا اللہ ہو مولانا بلہ مولانا لکو ہمارا مولانا اللہ ہے تمہارا کوئی مولانا نہیں ہے وہ دن اور آج کا دن مجھے کوئی مولانا نہیں ہوا کرتا مولانا اور آج کا دن کافی نور مجھے کوئی مولانا نہیں ہوتا اللہ ہو مولانا جا دیکھا تاریخ جنگ و حدوے اللہ ہو مولانا بلہ مولانا کو اللہ ہمارا مولانا ہے اور تمہارے پاس تو کوئی مولانا ہے ہی دیں کسے کہنا ہے نا علی سے بہلا مولانیت کا اعلان علی کی زبان سے ہوا ہے پربردگار آجر کیا دے گا کام مجھ گا برا اس نے میری مولانیت کا اعلان کیا ہے اب اپنے محمد سے کہوں گا کہ کہے دے من کنجا مولا ہو مہاداری مولا در وقت والدربان ڈالی حال‌کر غری مطلبان غری دلہ گو یہ مرحلے ہیں یہ مرحلے ہیں تو اب مشو کا مشنی آئی یا علی تو مجھ جیسا آپ نے کیا کہوں کہ کبھی کہتے ہیں کہ یا علی تو مجھ جیسا کبھی کہتے ہیں مسلو علی ابن علی تاریف جمناس جو دیکھو یہ حدیث کی کذابوں میں یہ رواحیت ہائی نہیں ہے اور ڈاکٹر اقمال نے اسی حدیث کو نظر کیا ہے ڈاکٹر اقمال کا قلب مرے مطلب چلی تھا ڈرمیانِ امت آنکھ قیمہ جناب ہم چو حرف قل ہو اللہ تکتا ہے یا علی انسانوں میں تیری کی مثال وہی ہے جو قرآن میں اُلؤمنا ہو ایک ہے آہ 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 ڈاکٹر او فرمال ا cop fahren اللہ اپنے کیا کروں کہ علی نے تو خود ہی رازہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو علی کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے پورے قرآن میں قول اللہ آہت کا نام ہے سوگے توحیر اور پورا اسلام ہے اگر توحیر کو اٹھا تو رسالت بھی ختم ہوئے تو اب صراح علی کو اسلام سے نکال کے دکھلا دو نکالو علی کو میں ہمیں کیا کرو میرا نبی کہہ رہا ہے یا علی مسالوں کا مسال کعبہ دھوتا ہے لہا والا تاتی تیری مثال ابھی کہہ رہے تھے تیری مثال میری مثال ابھی کہا تیری مثال قول اللہ کی مثال اور فرمانے لگے یا علی مسالوں کا مسال کعبہ علی تیری مثال کعبہ کی مثال یہاں تک کہہ کے رکے نہیں کہنے لگے دھوتا ہے لہا والا تاتی لوگ اس کا حق دینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں وہ حق لینے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتا آلی کی مثال کعبے کی مثال ہے اس کا بھی کوئی حق ہے اسے دینے کے لیے جاؤ وہ ماننے کے لیے نہیں آئے گا بہمان میں نہیں آئے گا کعبہ، علی تو بھائی مسال ہے کعبہ سار کاتے بلا دے تم دل کاتے بلا دے کعبہ سے مل پھیر کے زندگی بھر نمازے پڑو ساری مل نماز دی جائے تم علی سے دل پھیر کے زندگی بھر کل بھر پڑو سارے مل نمازے مار دیا رہے گی عجیب مغیلہ فکر ہے عجیب مغیلہ فکر ہے آچھا بھئی اب میں روایتیں تو بہت کم میں راتا ہوں انتفاع سے یہاں تک میں آگیا تو آلی تیری مسال کعبہ کی مسال ہے عجیب بات ہے کہ پہلے میں ایکسنا میں ٹھاں آیا سنت الرسول کی چانل آیاتی سنتے اور یہاں بھتم روچ جائے گی کہنے لگے کہ کعبہ کے عبادتوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے قرآن عالم مولد ٹھیک یہ چاہتے ہیں میں دکھو گے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے یا علی مساء وقت مساء قرآن قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اور قرآن مولد قرآن مولد قرآن مولد قرآن اے ہوتی جو ربعر کے گھر گئی نا قرآن تیسری کیا چیز تھی قرآن مولد قرآن نا رابات قرآن مولد قرآن باغان قرآن مولد قرآن چوٹی شہرkiem قرآن ہے قرآن خود انہاں والی جن اباوہ الی بھومت مائل والی اگلیز امت کے دعوان ہوں سننا خودہ کی خصند چڑھنا آپ زہنا رسلے دوں گا دیکھو گھنٹا مکمر ہونے میں کوئی چار دخیقے رہے ہیں جناب سے دیکھ سایے کہ صحیح ہے صحیح کی خاند ہوں اور بہت خسلی محسوس کر رہا ہوں مسائف بھی بہت خصیلی نہیں پڑھیں اور پر پہٹا کروں لیکن یہ جان に لے آئے ، مدور ہو جاؤ تو کعبی کو دیکھنا عبادت ہے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے آدم کے چینے دیکھنا عبادت والد کے چینے کو دیکھنا عبادت ہے جب تُو کعبہ جاؤ گے کعران ہ DESине جب تُو قرآن جاؤ گے خاط Faith تو کعبہظ جاؤ گہ کعبہ ن دے سکتے ہیں جب آدم کو دیکھو گے باد کو نہیں دیکھو ہی جب باد کو دیکھو گے آدم غور خلا ninja دے سکتے ہیں تو چاروں عبادتیں ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتنی اور اگر ایک ساتھ یہ چاروں عبادتیں کتنی ہو تو اندرو ایلا بجی علی جی عبادت یہ ساتھ تو آگے ہیں اندرو ایلا بجی علی جی عبادت بہن یہ معاف کر دینا ہونا کی اصحاب معاف کر دینا میں بہت ہی مادہ چاہتا ہوں ایک جو لے کی حضرت دیکھو میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی کی فریرہ بیان کریں کسی کی حضرت گھٹا ہوں یہ بہتر ہی نہیں جو جس کی فریرہ دیو ہے تو کعوی کی حضرت تو ہے لیکن ہم علی میں اور کعوی میں ایک فرط دیکھو بہت توجہ ہے کعوی کو دیکھنے کی عبادت کرنے کے لیے تو میں جانا بڑے گا ایک دم بہتت ہے کر کے کعوی کی زیادت کر سکو گے مشکل عبادت ہے ٹھیک ہے نا مو ..... میں نے ہی صرف پہتیا جو موسیقی 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 اور یہ وہ شہزالہ جس کے غم میں تمہاں کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہمارا گیان ہے ماں انہوں نے کلتی اٹھائی بس اچھا چھوٹے انہوں نے دیکھیں اور پولی زندگی پولی زندگی کہتھانے میں ہوگا اب میں اپنے سننے والوں سے کیا حاصل کروں کہ یہ پرسا صاحب اس زمان کو پرسا کیا دیکھو کہ جنہ سنو مسائل مختصر پانوں گا لیکن یہ جنہ میں سنتے جاؤ کہ یہ تنہا حضرن عسکری کا مسائل نہیں پوری امامت کا مسئلہ ہے زندگیہ قید خانوں میں دلگے ہیں سوشیالوجی کا مسئلہ ہے کہ تخت میں اجھا تخت تو نہیں سمجھتے مطبع دوست کرسی اعتراع کی کرسی کرسی میں اور جیل میں تضاد ہے اگر کرسی پر اچھا ہوگا تو جیل میں بری ہوگے اگر کرسی پر برا ہوگا تو جیل میں اچھی ہوگے اگر کرسی پر برا ہوگا تو جیل میں اچھے ہوگے آنے محمد کو جیل کو قبول کر کے اپنے آیت کے حکمرانوں کے چہروں سے نخوابے کھیجے یہ جان بہت ہے دیکھو اس امام نے یہ اٹھائیت برس کی تفسیر اس امام نے لکھی اور آج بھی تفسیر حسین آسکاری کے نام سے تو اٹھائیت سا اودو میں بھی تکیو برسدان موجود ہے پوری تفسیر لکھائی تھی لیکن آپ ہمارے پاس وہ پوری تفسیر نہیں ہے تو ایک کام پہ ہی اس امام لکھیا اٹھائیت ساڈھو میں اور زندان میں جیل کے اندر یہ کچھ جانتے ہو تو میں کچھ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ جیل کرسی تھی یہ کونہ تھا جس میں امان کرتا کونہ تھا کونہ کے اندر سے یہ ایمان بولتا جاتا تھا اوپر بٹھے ہوئے لوگ تفسی کرتے تھے اور اسی تفسیر نبی سی کے ساتھ بیٹے کو بیٹے کو حکومت وقت سے بچانا دی اور لوگوں میں تعریف ہی رہا تھا بڑے مشکی بڑھائی ہیں اسے مانکے بیٹے کا تعریف کرانا ہے حوام سے حکومت وقت سے بچانا ہے یہ بھی کیا اسے ہوں نہیں یہ بھی کیا اسے ہوں نہیں جب اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانوں گا اس لئے کہ میں پاس دارے بھرک میں مجیش نہیں ہے جب جا رہا تھا تو اس تفسیر میں یہ بہتوار ہو گیا کیا ہے وہ جنلا امنا منکائنا مین فقہائیوہ سائمیل ایڈف سری حافظ اللہ دیمی موتیم یم یم مالا مخارفن یا آوہ دونا طرح سے آگے ہم یہ پیچھے نہیں فرین آوام ہے جو قلع دو اب ہمارے فرقان سے جو بھی اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو خواہش نفس کے خلاف عمل کرنے والا ہو ہمارے فرقان ہمارے اور امام سے اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو اپنے مولا کے حکم کی حفاظت کرنے والا ہو آوام پر خواہشی میں کہ ایسے عالم کی تعلید کریں یہ میسے جو ہے یہ روایت امام چاہدے صلی اللہ علیہ السلام کی ہے جسے نقل کیا امام حضرت کرنے والا ہو صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی تفصیل میں اور جو حاج ہمارے پاس موجود ہے تو ایک طرف مستعمل میں شیعوں کو کرنا کیا ہے اس کا جس دیا دوسری طرح تفصیل لکھی کسی طرف کسی طرف اپنے اس بیٹے کا تعریف کرنا ہے حکومت سے بزایا ہی اور تعریف ہی کرنایا اٹھائیس برس کی امار میں اگر جنگا کنوں تو برداشت کر لینا آجے محمد کے جناروں کے ساتھ کوئی اچھا سمجھ کرنے بس دو چار جنگے سنو بلکل تحصیل نہیں جانگا شہدادے کا تابو پر آنکھ ہوگا شہدادے کے رسیسے میں جنگوں نے کر دیا آجے محمد کے جناروں کے ساتھ کمی دنیا نے اچھا سمجھ کرنے آجیب و غریب جنارے اٹھے ہیں آجیب و غریب جنارے اٹھے ہیں آلی کا جنارہ یاد ہے تو چادر میں ڈال کے لے گئے ہیں وہ تو یاد دوگا میں سمجھ کرنے آجا حسان یکنی آلی کا جنارہ یاد ہے جنارہ یاد ہے کوئی جنارہ گھر سے نکلنے کے بعد گھر واپس نہیں آتا یہ پہلا اور آخری جنارہ ہے جو گھر سے نکل کے پھولا ہے اب یہ جنارہ دیکھ رہے ہیں آجا موسی اے کادیم کے جنارہ کا پتہ ہے بہت دیر پڑا رہا کسی کو کچھ نہیں معلوم یا کس کا لگا تھا میں جنارہ دیکھ رہا ہوں اچھا میں سنوں تم نے گھریا کیا جنیز دعوان ہوگی لیکن اب یہ جنارہ تو تم نے سنے اور سنتے ہی رہتے ہو ایک جنارہ جو اٹھنا سکا شام کی کوشری میں دفن ہو گیا جس طریقے سے موسی اے کادیم کو ہاتھ کڑیوں میں دفن کیا گیا ویسے ہی یہ بچی اپنے پھٹے ہوئے کرتے میں دفن ہوئی شام میں بچی کا جنارہ سن لو پھر میں باتا جاؤں گا حسین کے جنارہ دی کے طرف اور بات وہیں مقابل ہوگی حسین کے جنارہ دیتا ہے پھر دو جنلے سنو کل میں نے بیان کیا تھا تین دن شام میں مات ہوگا وہ بچہ بہت بہت توجہ ہے جو بہت چہیدہ بچہ تھا اب تم پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے محمد ہے باکر پھر سال پھر اچھا تھا رہا ہے تو اس سے بیان کر بہت بہت عجیب پھر رہے سکے تھے جب تین دن ماتن ہو لیا تو شہلہ دی زہرہ پر حضو دیا کہ وہاں تیار ہیں اور ہاں کروانا سے ہوتے ہو ماتینے آتے چاہیے سن دے ہو تو گھو چکے اور میرا یہ مشن ہے کہ جب مسائل ہوتا ہے تو تو تقریر ختم ہو چکے اب یہ دو چاہ چونے سنتے ہیں محمل آئے گئے سواریاں آئے گئیں اب ناکوں پر کجاویں ہیں محملوں کو پڑھتیں قافلہ تیار ہوا بیویاں بڑے احترام سے محملوں نے بیٹھ گئی جب بیٹھ گئی تو شہلہ دی زہرہ اپنے آواز دی اس قافلے کو زندان کی طرف پسے کو دانا ہے محمل محمل میرے عزیزوں میں نے دوستوں تنہر گریہ کیا پورا قافلہ آ کر زندان کے دروازیں پہتو ہوں گیا شاہدادی کا جنال دیکھو اب آواز دیں کر شام کی عورتیں بڑھاو بس سنو تم لو چکے نا تو اب میں تمہاری معلومات میں ادافر کیلئے جھوڑا کرنا چاہاں یہ جو چھوٹی بچی تھی جسے جنالے کا نتذکرہ کرنا آیا شام کی عورتیں اس بچی سے معلوم سے ہوئے کی گھروں میں کھانا وغیرہ تیار کرکے وہ کھانے کے دروازے کہا جاتی تھے پیاریسی بچی اس سے پوٹی تھی بی بی تو ہارا نام کیا ہے تمہارے باپ کا نام کیا ہے بی بی تو کس ہام ڈانس ہے بچی دن بھر ان کی بات میں جب ہاتیتی رہتی تھی جب قافلہ آکے رکا تو شہزادی زیادہ پہ کہا ذرا شام کی عورتوں کو بلاؤ شام کی عورتیں جب آکے جبا ہوئی تو پردے محبن اٹھایا اور کہا شام کی عورتوں اللہ نے تمہیں صاحب اولاد کیا ہے اللہ تمہاری بچیوں کو تمہارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لکھے ہم بھی ایک بچی رکھا کرتے تھے جسے تمہارے زندران میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر تمہیں کاروبار دنیا سے کبھی فرزت نہیں جائے تو میری بچی پہ آکی قبر پہ آکے ایک شبہ جگہ دے دو دقیقے ظاہر ہے کہ اب تعوض برامت ہوگا اب تعوض برامت ہوگا لیکن میری مجبوری مجھے بات کر دینا یہ میری مجبوری ہے یہ جتنے جنادوں کا منہ تلکتہ کیا کتنی بھی تحتیر کی گئی ہو دفت ہوئی ہے نا دفن تو ہوئے ایتران تو بات میں ہوا لیکن میں کیا کروں تاریخ ہے کربلا کر رہا بھی کہتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مطلبہ پسار ساد نے کہا اب سوار گھوڑوں کی نال بندی کریں ہوتا ہے ان کے لانچے پہ گھوڑے دوڑا جائیں گے آخری جملہ آخری جملہ حمید ابنے مطلب کہتا ہے کہ گھوڑے دوڑ لہے تھے اور ایک بی بی اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے یہ کری تھی نانا آپ کے جنازے پر حریتوں نے نماز پڑی تھی یہ آپ کے نمازے کا جنازہ ہے گھوڑے دوڑ لہے ہیں اور کوئی بچانے بڑا کا ساکتا ہے آپ کے charged گھیں گھوڑے دوڑنے کی بھی موسیقی